موسیقی بولی بور میں سخت ماں یا یوں کہیے دوشت اور نردائی ساس کی بھومکہ میں نظر آنے والے لیتا پوار کیسے اس رول کو سجیب بنا گئیں جبکہ فلموں میں شروعات انہوں نے بطور لیڈ ایکٹرس کی تھی کس حادثے کے بعد انہوں نے اپنا روح بدل لیا اور بن گئی بھارت کی سب سے بری ساس اور کیوں ان کی موت کے بعد ان کی لاش تین دن تک سرتی رہی ان کے گھر میں آج ہم آپ کو بتائیں گے لگتا پوار کی وہ ساری کہانی جس میں انہیں بری ساس اور منترہ بنا دیا تو بنی رہیے گا ہمارے ساتھ لیتا پوار کا جن اٹھارہ اپریل انیس سو سولہ کو مہاراشت کے ناسک کے ایک چھوٹی سی گاؤں ییولے میں ہوا تھا ان کا نام تھا امبا لکشمن راو سگن انیس سو ستائیس میں پہلی بار بطور بال کلاکار انہوں نے فلم پتیت ادھار میں کام کیا اس فلم سے انہیں لیتا نام ملا اس طرح اٹھارہ سالوں تک کئی طرح کی بھومکائے کرتے ہوئے لیتا اس وقت موک فلموں کی سب سے من موہک سندری بن گئیں سنو بچو اگر تم نے اس کے ساتھ دھنگا مستی کی جیسے کہ میرے ساتھ کرتے ہو انیس سو بے آلیس میں فلم جنگ آزادی کی شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ ہوئے ایک حاصل نے ان کا پورا جیون اور کیریری بدل دیا ترزر شوٹنگ کے دوران ایکٹر بھگوان دادا کو ایک سین میں لیتا پوار کو چاٹا مارنا تھا ہوا کچھ ایسا کہ بھگوان دادا نے سین کے دوران لیتا پوار کو اتنی زور سے چاٹا مارا کہ ان کے کان کا پردہ فٹ گیا اور اسے خون نکلنے لگا یہاں تک کہ لیتا پوار کی آنکھ بھی اس چوٹ کے بعد خراب ہو گئی جب لیتا پوار کو اسپتہ لے جایا گیا تو وہاں غلط علاج کی وجہ سے اور بھی نقصان ہوا اور ان کی شریر کا دایا حصہ پوری تین سالوں تک لکوا گز رہا اس گھٹنا کا انجام یہ ہوا کہ لیتا پوار کا فلموں میں ایکٹرس بننے کا سپنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی لیتا پوار نے حمد نہیں ہاری اور حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لیے نئے راستے نکالے اور اب انہیں سے ان کے پریم نے انہیں ہمیشہ فلم انڈسٹری میں قائم رکھا لیتا پوار نے کچھ سالوں بعد ہی انڈسٹری میں زبہ دس کمبیک کیا لیکن لیڈ ایکٹرس نہیں بلکہ کیریکٹر رول میں اور دیری دیرے لیتا پوار کا جادو لوگوں کے سر چڑھنے لگا انہوں نے اپنی عمر کے برابر ہی کئی ہیرو کی ماں کا رول نبھایا فیرن دہیج میں جب انہوں نے کروڑ ساس کا رول نبھایا تو جیسے اسے جیون کر دیا انہیں سبھی بوری اور دوشت مہلہ پر ساس سمجھنے لگے ان کا یہ کردار اتنا لوگ پری ہوا کہ لوگ ساس کے لیے ان کے نام کی مثال دینے لگے اور سالوں بھی جانے کے بعد بھی ان کی اس چھوی اور کردار کو کوئی دوسری ایکٹرس حاصل نہیں کر پائی ہے جو کمی رہ بھی گئی تھی وہ ان کے نبھائے منترہ کے رول نے پوری کر دی رامانان ساغر کی رامائر سیریل میں جب لیتا پوار منترہ بن کر آئیں تو جیسے یہ رول ان پر پوری طرح جیون تو اٹھا اور انہیں گھر گھر میں پاپورا کر دیا اپنے کیریئر میں انہوں نے لگ بک ساس سو فلموں میں کام کیا لیکن کروڑوں کمانے والی اس ایکٹرس نے پونے میں اپنے چھوٹے سے بنگلے آروہی میں اکیلے ہی پڑے پڑے دم دور دیا تھا تراصل جساقت لیتا کے موت ہوئی اس وقت ان کے پتی راج پرکاش اسپتال میں بڑھتی تھے اور ان کا بیٹا اپنے پیوار کے ساتھ ممبئی میں تھا ان کے موت کے خبر تین دن بعد ملی جب بیٹے نے فون کیا اور کسی نے فون نہیں اٹھایا تب گھر کا دروازہ توڑنے پر پولیس کو لیتا پوار کی تین دن پرانی لاش ملی اس طرح اپنی ہمت اور لگن سے نام کمانے والی لیتا پوار کا بہت ہی دردنا کنگ دھو گا